بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کے روزے بچے گزرے ہوں گے الحمدللہ ہمارے بھی روزے بہت اچھے گزرے ہیں تو آج میں بنانے لگا تھا ڈرائی فروٹ ملچے تو اس کے لئے ہمیں ضرور تو نہیں ہے میں نے آدھا کپچینی لے لی کچھ بادام لے لیے پستہ لے لیا کاجو لے لیے اور چار سبز لاچیں لے لیں تو ابھی دودھ کو ابالتے ہیں پہلے چلیں اور ان سب چیزوں کو ہم گرینڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد دودھ میٹ کریں گے تو ان چیزوں کو میں اسی طرح ساروں کو میں گرینڈ کر لوں گا یہ میں نے بادام ڈال لی ہے اسی طرح باقی چیزوں کو بھی گرینڈ کرتا ہے اور دوسری چت طرف رکھتا ہوں میں دودھ ابالنے کے لیے ہمارا برتن جو ہیں گرم ہو گیا ہے ابھی میں اس میں ایک لیٹر دودھ ایٹ کرنے لگا ہوں یہ میں نے جو آپ کو چیزیں دکھائی ہیں یہ تقریباً ایک لیٹر دودھ کے لیے اور اس کو جب اس کا پہلے ابال آ جائے گا پھر اس میں جو میواجات ہیں ایٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہلکا ہلکا ہلاتے رہیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے تو یہ ہمارا دودھ اُبل گیا ہے تو اس میں ہم ڈرائی فروٹ ایٹ کر لیتے ہیں یہ پستا یہ کاجو اور گرین لاچی بھی میں نے مکس کا اندر ڈال دی سکی اور بادام اور یہ چینی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور ہلکا ہلکا ہلاتے رہیں گے اور ہلکی آنچ پہ دودھ کو رکھیں گے تو اس کو تقریباً دس میٹے تک پکائیں گے کہ یہ جو میوہ جات اس میں ڈالنے میں دودھ کے اندر اچھی طریقے سے مکس اپ ہو جائیں اور اس کے اندر دودھ کے اندر ان کا ٹیسٹ چلا جائے تو اس کو پکاتے ہیں دس منٹوں جی الحمدللہ ہمارا دودھ اور ڈرائی فروٹ بہت اچھی طریقے سے اُبل گیا ہیں اور مکس اپ بھی ہو گیا ہیں تو ہمارے دس منٹ قیبن گزر گئے ہیں ابھی میں چلو آفکار دیتا ہوں اس کے بعد اس کو اسی جگہ پہ چھوڑ دوں گا تھنڈا ہونے تک تو اس کے بعد ہم اٹ کریں گے تخم لنگا اور اس کے اندر روزہ بھی ڈالیں گے وہ بھی آپ کو چیک کرواتا ہوں بہت مزے کا بنتا ہے جی الحمدللہ ہمارا دودھ تھنڈا ہو گیا ہے اور گاڑا بھی ہو گیا ہے ابھی اس میں میں تخم لنگا اٹ کرنے لگا ہوں یہ شامل کر کے اچھی طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے اور یہ بہت ہی مزے دار ہے اور اس میں میں کلر کے لیے جامشیری ڈالنے لگا ہوں اور اس سے مزے کا بھی ہو جاتا ہے یہ کلر کے لیے میں نے تھوڑا سا ڈال دی ہے اس میں بسم اللہ یہ دیکھیں بہت ہی پیارا کلر آ گیا ہے اور اس کو آپ بھی ضرور ٹرائی کرے گا بہت ہی مزے دار بنتا ہے اور اس کو بھی گلاس میں ڈالتے ہیں تو الحمدللہ بہت ہی پیارا کلر آیا ہے اور کافی گھڑا بھی ہے اور اس میں جو میوہ جات ہیں اس کی وجہ سے بہت ہی مزے کا خوشبو آ رہی ہے اس کی یہ دیکھیں پنک کلر ہے اس کا اور بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک شیئر سبکرائب اس کو ضرور کریں تو اگری ویڈیو تک اسلام علیکم بہت ہوں لائک شیئر ساکتا ہے وہ پسند آئے اس میں بہت ہائی من کچھ مزے šی دیوان کچھ دیوان لائک شیئر جو مزے پتہ وقت جوز بھی بہت ہائی